اسلام علیکم ناظرین اسمان ڈار کو جس طرح غائب کر کے تشدد کر کے عمران خان کے خلاف بیان دلوایا گیا اس پر منصور علی خان کاشیف علی عباسی اور اتر کازمی نے اسمان ڈار سے زبردستی بیان لینے والوں کی بیان بجا کر دی آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اسمان ڈار جو تحریک انصاف کے اہم رہنما تھے ان کے انٹرویو نے ایک سیاسی ہلچلسی مچا دی ہے اس انٹرویو میں انہوں نے نو مئی کے واقعات کا ذمہ دار چیرمن تحریک انصاف کو کرا دیا انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ ریاستی میٹنگز میں یہ بات ہو رہی تھی کہ گرفتاری کی صورت میں ریاستی اداروں پر حملہ آور ہونا ہے دوسرا اینگل بھی ہے اور وہ یہ اینگل ہے کہ نو ستمبر کو کراچی سے لاپتا ہوئے تھے اسمان ڈار لاپتا نہیں ہوئے تھے گرفتار ہوئے تھے دس ستمبر کو نگران وزیر داخلہ سندھ پریگیڈیر حارس نے ایک ٹاک شو میں یہ کہا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے چار اکتوبر کو وہ ٹی وی پروگرام دیتے ہیں تقریباً پچیس دن اسمان ڈار کہاں تھے کہاں غائب رہے یہ چند سوالات جو دوسری دوسرے اینگلز بھی ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان کی حراست تھی تو کس کی تحویل میں تھے کیا یہ پولیس کی تحویل میں تھے کس ایف آئی آر کے تحت کیا ان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا جو کہ ریکارڈ کے مطابق نہ پولیس کی تحویل میں تھے نہ عدالت میں ان کو کسی پیش کیا گیا وہ لہور تک کیسے پہنچے کیونکہ گرفتار تو ان کو کراچی سے کیا گیا تھا سو کب لہور پہنچے کیسے لہور پہنچے کامران شاہد صاحب سے ان کا رابطہ کیسے ہوا کیونکہ ان کی فیملی سے میری کل ہی بات ہوئی جب یہ چلنے شروعے ٹکر جب انہیں اومرڈار سے کہا یہ انٹرویو چلنے والا ہے اسمان دار کا تو ان کے لئے ایک حیرت کی بات ہی کہ وہ ان سے رابطے میں نہیں یہ رابطہ کیسے ہوا یہ انٹرویو کیسے ہوا اسمان دار یہاں تک آئے کیسے اس انٹرویو کے لئے جو انٹرویو انہیں دیا اپنی فیملی سے رابطہ کیوں نہیں کیا انہوں نے اور اس کے فوراں بعد ان کی والدہ کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے الزام لگا ہے کہ پریشرڈ ڈال کر اسمان دار سے یہ انٹرویو کروایا گیا ہے صرف یہ نہیں انہوں نے کہا کہ وہ اگلا الیکشن لڑیں گی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ اور ڈٹ کے کھڑی ہیں اس پارٹی کے ساتھ سو ایک اینگل تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے جو انتظامی معاملات ہیں وہ کیسے ہوئے منصور علی خان صاحب آپ کی کیا رائے ہے جو یہ انٹیویو آیا ہے جو اسمان ڈار اقدام آئے غائب تھے پیٹشنیں ہو رہی ہیں کہ گئے کہاں حالانکہ کسی عدالت میں نہیں تھے سب سے پہلے تو کاشر صاحب آپ کی جو کارڈنیٹر ہے اور میرے پروگرام کے جو کارڈنیٹر ہیں میرا خیال میں ہمیں سب سے پہلے تو ان کو فائر کرنا چاہیے اور ان کو فارغ کر کے نئے کارڈنیٹر ہائر کریں کیونکہ ماشاءاللہ ایسا کارڈنیٹر جس کو وہ شخص مل گیا جو روتی بلکتی ماں کو اپنی اولاد نہیں مل رہی تھی وہ پچھلے پچیس دن سے جو ہے وہ رات اکری تھی کہ میرا پتر گھر کب آئے گا وہ ڈھونڈ نہیں سکی اس کے بھائی اس کو ڈھونڈ نہیں سکے پٹیشن فائل کرنی پڑی سندھ ہائی کورٹ میں وہ پھر بھی عثمان ڈار نہیں مل سکے لیکن وہ جو کارڈنیٹر ہے اس نے تلاش کر لیا کہ عثمان ڈار کسی منجی کے نیچے چھپے ہوئے تھے یا کسی علماری کے پیچھے چھپے ہوئے تھے وہاں سے ڈھونڈ نکال کے جو ہے وہ لے آئے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرا میں we will be lying to ourselves اور میرا ظاہری بات ہے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے زیادہ پروگرامز کرنے کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس آپ کا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس ساری چیز کے اندر بلکل کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا تو میرا خیال میں یہ اپنے ویورز کے ساتھ جھوٹ بولنے والی بات ہے اور یہ ہو نہیں سکتا میں بلکل میں نے پورا وہ جو ایک گھنٹے کا پورا اپیسوڈ دیکھا ہے سوالات ہی سوالات ہیں میں i don't want to comment on the anchor کیونکہ میرا خیال میں وہ ویسے بھی برا لگتا ہے کہ آپ یہ لگے گا جیسے پتہ نہیں اپنے competitor کو جو ہے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن the whole thing did not look right مطبع یہ کوئی ایسے matches میں سے جس میں آپ کو لگتا ہے نا کہ یار دس run رہ گئے ہیں جیتنے میں اور آٹھ وکٹیں باقی ہیں اور دس run کے اندر اندر آٹھ وکٹیں اڑ جائیں تو ظاہری بات ہے پھر آپ کے جو ہے وہ الام بلز بجنا شروع ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ اسمان ڈار صاحب کے جو گفتگو ہے 9 ستمبر کو گرفتار ہوتے ہیں 9 ستمبر تک کی جو ان کی آخری ٹویٹ ہے اس میں بھی وہ خان صاحب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اپنی ساری ٹویٹ میں خان صاحب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کوئی شک کو شبا نہیں آنے دیتے کہ جناب یہ 9 مہی کے mastermind یہ تھے آپ کو ظاہری بات ہے ایک thought process ہے نا وہ کہہ رہے میں سوچ رہا تھا آپ کی سوچ میں تو کوئی ایسی بات نہیں لگ رہی آپ تو بالکل ایک سپاہی کی طور پہ جو ہے خان صاحب کو follow کر رہے ہیں لیکن suddenly one fine day you turn up at an anchor آپ مجھے بتائیے آپ نے اتنے پروگرامز کیے ہیں سوائے میرے خیال میں each show کے آپ نے کتنے current phase کے show اپنے گھر پہ کیے ہیں بھائی آپ نے کتنے current phase کے shows میں اپنے گیسٹوں کو جو ہے وہ گھر پہ بلا کے آپ نے پروگرامز کیے ہیں so there are too many questions اور قانونی point of view سے yes قانونی point of view سے ہو سکتا ہے ڈار صاحب جائیں جا کے گوائی دیتے ہیں عدالت کے اندارا کہہ دیں کہ میں بغیر کسی pressure کے کر رہا ہوں بغیر کسی force کے کر رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ خان صاحب کے لئے بہت بڑی problem بن جائے لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہے گا کہ پاکستان طریقہ صاحب کا follower عمران خان صاحب کا چانے والا اگر آپ اس کو عثمان ڈار کا یہ interview دکھائیں گے اور اس کے بعد وہ یہ کہے گا اچھا جی یہ ہوا ہے میں آج کے بعد بلے کو vote نہیں دوں گا تو میرے خیال میں یہ اپنے آپ بے وکوف بنانے والی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب خود بھی جا کے اپنے پی ٹی کے follower کو کہہ دینا کہ نو مہیں میں نے کیا ہے میں mastermind تھا اس کا تو ان کے followers نے یہ کہنا ہے جی بلکل ٹھیک ہے ان کی سوچ ایسی بن چکی ہے وہ کہیں گے بلکل ٹھیک ہے تو میں نہیں کہہ سیاسی طور پر اس سے کوئی بہت بہت ڈیفنس آ جائے گا لیکن perception وہ دیکھیں یہ ایک interview کیسے ہوا جیسے میں نے کہا کہ دو strands ہیں interview کیسے ہوا یا وہ اسمان ڈار کان تھے کس کے پاس تھے ایک دم کیسے آئے interview کیسے ہوا یہ تو وہ سوال ہیں میں بھی دیکھ رہا تھا سات بجے کمران شاہد صاحب نے اس کے جواب دیئے بھی ہیں اصل سوال یہی ہے دیکھیں وہ غائب تھے کہ اس کوئی pressure ہے pressure نہیں ہے کیا گفتگو جو کر رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں بنیاد تو اصل سوال تو اسی پہ آ جائے گی نا آپ pressure میں بھی ہیں لیکن جھوٹ بولنے میں اور سچ بولنے میں ہی فرق کرنا پڑے گا کہ کیا یہ جھوٹ ہے سچ ہے where do you stand on this i think میرے لیے جو بڑا question یہ ہے کہ اسمان ڈار لا پتہ تھے سندھ آئی court کے اندر ان کی بازیابی کی petition دائر تھی ان کا خاندان ان کو ڈھونڈ رہا تھا اور وہ اسمان ڈار جو متعدد مقدمات میں پنجاب کی پولیس کو اور دیگر security اداروں کو مطلوب تھے ان کے پر بہت ساری ایف آئی آز تھیں وہ گھومتے پھرتے کہنے کا کہ گھر پہنچ گئے اب کل شیخ رشید صاحب آپ کے پاس پہنچ جائے تو میرے خیال میں جس طریقے سے انٹرویو کیا گیا اس پر بہت سارے questions ہیں کہ وہ بندہ جو لا پتہ ہے کسی کو نہیں پتا وہ اچانک کسی موزش صحافی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں پہ questions ہوتے ہیں بندہ اور وہ جناب وہاں پہ پھر questions سارے ہوتے ہیں میں سے ایسے نہیں لگ رہا تھے ہسی خوشی سیاست میں کب آئے ماں باپ کیسے باقی سارے کیسے فیملی کیسے تو میرے خیال میں یہ تھا کہ ساری چیزیں تھیں اور اس میں پھر questions کیے اور انہوں نے بہت ساری information نکالی صاحب کے لیے information relevant نہیں ہے نہیں information تو relevant ہے جو انہوں نے information نکالی ہے تو دیکھیں کوئی school of journalism اس کے لیے تو آپ کو تیار نہیں کر سکتا کہ ایک بندہ لا پتہ ہے کسی کو نہیں مل رہا عدالتیں ڈونڈ رہی ہیں اور وہ کسی صحافی کے گھر آ جائے اور پھر صحافی اتنے کمال مہارت سے questions کر کے وہ ساری information دیکھیں کچھ information نہیں ہے جو پہلی دفعہ سامنے آئی ہے تو وہ چیزیں تو آئیں کہ جناب اس جگہ پہ یہ planning ہوئی اس جگہ پہ وہ planning ہوئی اور یہ واقاعدہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے موبائی نہ طور پہ تو میرے خیال میں اب اس interview کے بعد میں نے پہلے بھی آیا تھا کہ اس interview کے بعد ایسے صحافی جب اس طرح لا پتہ افراد ٹی وی سٹیشنز پہ اقدم سے یا ٹی وی چینلز پہ آنا شروع ہو جائیں اور آ کے وہ اس قسم کے الزامات لگائیں گے تو کیا اس کو لوگ وزن دیں گے مجھے نہیں لگتا میرے خیال میں اس سے دیگر جو سوالات ہیں وہ مزید سوالات اٹھ کے سامنے آئیں گے ناظرین اسمان ڈار سے زبردستی بیان دلوانے والوں کو لگتا ہے کہ عوام بے وقوف ہے اور عوام اسمان ڈار کے بیان کو سچ مان کر عمران خان کے خلاف ہو جائے گی اور عمران خان کا بائیکار کرے گی حالانکہ ناظرین حقیقت بلکل اس کے برعکس ہے جس طرح کہ یہ اوچھے ہتھکنڈے اور بے وقوفوں والی گھٹیا حرکتیں عمران خان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس سے عمران خان کی پاپولارٹی مزید بڑھتی جا رہی ہے عوام کے دل میں عمران خان کے لیے ہم دردی مزید بڑھتی جا رہی ہے ناظرین جس طرح عثمان ڈار پر تشدد کر کے ان سے بیان دلوایا گیا اس کی تصدیق ان کی والدہ نے بھی کر دی اور ان کی والدہ کے بیان سے یہ حقیقت سب پر آیاں ہو چکی ہے یہ تو کوئی بے وقوف اور اندہ انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ عثمان ڈار کو بلیک میل کر کے تشدد کر کے جبرن بیان دلوایا گیا پر جس طرح عثمان ڈار سے جبرن بیان دلوایا گیا تو منصور علی خان کے مطابق کامران شاہید بھی اس جرم میں اتنی ہی ملوز ہے جتنے کہ عثمان ڈار سے زبردستی بیان دلوانے والے لہذا کامران شاہید جیسے لوگوں کو بھی شرم آنے چاہیے جو اس طرح کی گھٹیا سیاست کرنے والوں کے ساتھ مل کر گھٹیا حرکتیں گرتے ہیں انہیں تو اپنے صحافی ہونے پر بھی شرم آنے چاہیے ناظرین آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں زور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ